اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں یہ سبق نمبر 2 اور چپٹر نمبر 3 سے جو دوسرا حصہ پڑھانے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے انسپیکشن یعنی اسکول میں تعلیمی سرگرمیوں کی جو تفتیش ہوتی ہے انسپیکٹر کے ذریعے وہ آگے کا کیا ماجرہ ہوتا ہے کیا ماحول ہوتا ہے دوسرے سین کو دیکھیں کہ جب استاد نے اپنے بچوں سے جو سوال پہلے سے رٹا دیا گیا اس کو جب پوچھا گیا کوئی بچہ نہ بتا پایا تو ایک بچہ جو دو تین مرتبہ اس سے پوچھا گیا تو اس نے جی ننگا کا کر کے خاموش ہو گیا تب پورے کلاس کا حکموں سے گونج اٹھی ماحول صاحب کا چہرہ دیکھنے کے لائک ہوتا وہ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے اپنا اگلا مخصوص سوال پوچھنے لگا یعنی جو بچے سے جس سوال کے تیاری کی گئی تھی وہ سوال استاد نے پوچھا اب دیکھیں ماحول صاحب اچھا بچوں بتاؤ ہمیں کس نے پیدا کیا کلاس میں پھر خاموشی چھاتی ہے جب کافی دیر تک کوئی بچہ جواب نہیں دیتا تو ماحول صاحب کلاس میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں ماحول صاحب کو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں بہت دیر بعد ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے بچہ سر جس بچے کو خدا نے پیدا کیا تھا وہ آج اسکول نہیں آیا اب حسنے کی باری انسپیکٹر صاحب کی تھی ماسٹر صاحب کے پڑھانے اور بچوں کا جوابات سے انہیں بچوں کی قابلیت کا خوب اندازہ ہو گیا تھا پھر بھی انہوں نے سوچا کہ لاؤ بچوں کو معلومات عامہ یعنی جنرل نولیج کا انتحان لے لیا جائے اب تو ماسٹر صاحب جو پڑھا ہے اس کا جواب صحیح سے نہ مل پا گیا سکا تو یہ خود سمجھ گئے اب وہ خود سے سوال کرنے لگے یعنی انسپیکٹر صاحب ہاں ہاں شاباش تم بتاؤ یعنی انسپیکٹر صاحب بچوں بتاؤ انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہے ایک بچہ ہاتھ اٹھا ہاتھ کھڑا کرتا ہے انسپیکٹر صاحب ہاں شاباش تم بتاؤ بچہ جی 105 انسپیکٹر صاحب شاباش اچھا بتاؤ سب سے چھوٹی ہڈی کونسی ہے اب دیکھیں بچہ چھوٹ کھڑا رہتا ہے پیچھے سے مہشتر صاحب موہ بنا کر اس کو بتاتے ہیں کان بچہ جھٹ سے کہتا ہے بچہ جی ٹانگ کی یعنی مہشتر صاحب کان کے طرح اشارہ کرتے ہیں اور بچے ٹانگ کے طرح اشارہ کرتے ہیں اب انسپیکٹر صاحب نے مایو سی کے عالم میں حساب کا امتحان لینے کے ارادے سے سوال کیا انسپیکٹر صاحب بچوں بتاؤ بارہ کو چھے سے کتنی بار تقسیم کیا جا سکتا ہے بچے خاموش رہتے ہیں کئی بار پوچھنے پر بھی خاموشی رہتی ہے ادھر مہشتر صاحب انسپیکٹر صاحب کے پیچھے سے بچوں کی دو انگلیاں اٹھا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو ایک بچہ مہشتر صاحب کے اشارے کو دیکھ لیتا ہے اور جھٹ سے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اب دیکھیں انسپیکٹر صاحب ہاں شاباش تم بتاؤ بچہ بی یعنی وکٹری انسپیکٹر صاحب مائیو سی سے گردن ہلاتے ہوئے پھر پوچھتے ہیں انسپیکٹر صاحب اچھا بچوں بتاؤ پانڈو کتنے بھائی تھے ایک بچہ سیڈ پانچ انسپیکٹر صاحب شاباش اچھا ان کے نام بتاؤ کلاس میں فیڈ سن ناٹا چھا گیا انسپیکٹر صاحب نے ایک بچے کے طرح اشارہ کر کے پوچھا تم بتاؤ بچہ خاموش کھڑا ہو جاتا ہے انسپیکٹر صاحب اور کوئی بتائے گا آخر کونے سے ایک بچہ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا انسپیکٹر صاحب شاباش دیکھو اس بچے کو بھی تو معلوم ہے اس بچے کو بھی تو معلوم ہے ہاں بیٹا پانچوہ بھائیوں پانچو بھائیوں کے نام بتاؤ بچہ جی ایک بھیم دوسرے ارجون اور ایک اور ایک اور ایک یاد نہیں انسپیکٹر صاحب حیران ہو کر استاد کے طرف دیکھتے ہیں پھر اگلا سوال کرتے ہیں انسپیکٹر صاحب اچھا بچوں بتاؤ سیتا جی کے سویمبر میں دھنو کس نے توڑا کلاس میں پھر سنناٹا چھاتا ہے انسپیکٹر صاحب سوال دھو راتے ہیں پھر بھی کوئی بچہ جواب نہیں دیتا ہے کچھ دیر بعد وہ ایک بچے کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب چوتھے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں انسپیکٹر صاحب ہاں بیٹا تم بتاؤ وہ بچا سر جھکائے کھڑا رہا ہے پھر انسپیکٹر صاحب دوسرے بچے کے طرف اشارہ کرتے ہیں کرتے ہوئے پوچھتے ہیں وہ بھی اسی طرح چکچاب ساد Th glad کھڑا رہا ہן آخر کار انسپیکٹر صاحب ایک تیسرے بچے سے وہی سوال پچھتے ہیں بچہ جی مجھے نہیں معلوم انسپیکٹر صاحب چوتھے بچے کے طرح اشارہ کرتے ہیں تم بتاؤ دھنوش کس نے توڑا وہ گھبرا جاتا ہے اور جلدی سے کہتا ہے بچہ جی میں نے نہیں توڑا انسپیکٹر صاحب کیا بکتے ہو انسپیکٹر صاحب کیا بکتے ہو بچہ بھگوان قسم مینے نہیں توڑا انسپیکٹر صاحب معاشر صاحب سے مخاطب ہو کر یہ بچہ کیا کہا رہا ہے معاشر صاحب جی صحیح کہا رہا ہوگا یہ کلاس کا بہت شریر بچہ ہے اس نے نہیں توڑا ہوگا یعنی یہ کلاس کا اس جماعت کا سب سے شریف شریر نہیں شریف بچہ ہے اس نے نہیں توڑا ہوگا انسپیکٹر صاحب پرنسول صاحب سے مخاطب ہو کر پرنسول صاحب یہ کیا مزاق ہے پینسل صاحب جی بچے ہیں کھیل کھیل میں توڑ دیا ہوگا آپ ناراض نہ ہو ہم دوسرا مانگوا دیں گے انسپیکٹر صاحب ہائے کہتے ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے گر پڑتے ہیں اب ہم نے جو سبق پڑی ہے وہ راحت روشت کے لئے یہ سبق ہے انہوں نے اس حسی مزاک میں جو چیزیں ہمیں میسیج دی ہیں اور جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے ہمیں اپنی پڑھائی پر بھرا دھیان رکھنے چاہیے خاص کر کے اچھے سے خیال رکھنے چاہیے تاکہ ہم کبھی بھی کسی سوال کا جواب اچھے طریقوں سے دے سکیں اگر ہم کسی سے کوئی بھی سوال پوچھا ہمیں اگر کبھی بھی کسی سے سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب بڑی سمجھداری سے دینی چاہیے اور اگر جواب نہیں آئے تو جواب نہیں دینی چاہیے اس سبق سے میں بہت ساری چیزوں کی جانکاری حاصل ہوئی ہے اس کے علاوہ الفاظ مانے اس کو ہم دیکھیں گے اساتذہ کرام استاد کی جمع ہے لائق تعظیم استاد گرم جوسی تپاک یعنی جوسے دھنش تیر کمان سویمبر پرانے زمانے میں ہندووں کی شادی کے ایک رسم پانڈو راجہ پانڈو کی اولاد جو پانچ بھائی تھے یشودر بھیم ارجن نکل اور سہر دیو چپ سادھے کھڑے رہنا خاموش کھڑے رہنا کچھ نہ بولنا تعرف واقفیت شنا سائی جان پہچان ہر دنگ مچانا مچ جانا اپراتہ فری مچ جانا ٹھوسنا زور سے بھرنا یعنی الفاظوں اور کچھ باتوں کے ساتھ اس سبق کو مکمل کرتے ہیں پھر ملیں گے سوال و جواب کے ساتھ انشاءاللہ اسلام علیکم چپ سادھے کہ سوال نس이라 نسیخ بیتے ہیں